اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے گراؤنڈ سیچویشن تبدیل کی جب 1984 میں سیاچن گلیشر پر انہوں نے قبضہ کیا اب ہمارے پاس شاید کہنے کو کچھ رہ نہیں گیا لیکن مجھے وہ اپیٹائٹ نظر نہیں آتی سچی بات تو یہی ہے اللہ گواہ ہے کہ وہ اپیٹائٹ نظر نہیں آتی ملک بھر میں ریلیز نکلیں مہنگائی کے خلاف اور جو اسلام آباد میں ریلی تھی اس سے سابق حضر عظیر عمران خان نے تقریر بھی کی دو جولائے ہماری قومی تاریخ ایک اہم دن ہے کیونکہ اس دن 1972 میں ہم نے بھارت کے ساتھ ایک معاہدہ شملہ معاہدہ پر تستخط کیے تھے اور شملہ معاہدہ جیسے آپ جانتے ہیں شملہ کیپٹل ہے ہمچال پردیش کا اور مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے اور وہاں جگہ اس جگہ بھی جہاں پہ یہ سائن ہوا تھا یہ شملہ ایگریمنٹ اب پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پانچ اگرز 2019 کے بعد اس معاہدہ کی کوئی ریلیونس نہیں رہتی کیونکہ بھارت نے تو اس کو اب وائلیٹ کیا ہے اور کئی بار کیا ہے تو اب پاکستان کو آفیشلی اس معاہدے سے نکل جانا چاہیے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے تو اس کو رہنا چاہیے لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس معاہدے کے بارے میں پچھلے پچاس سال جب سے یہ سائن ہوا ہے کاؤنٹرو ارسیس رہی ہیں مثال کے طور پر بھارت نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آرٹیکل جو وان ٹو ہے اس ایگریمنٹ کا اس کے تحت پاکستان نے یہ کمیٹمنٹ دی کہ یہ جتنے بھی ہمارے ڈسپیوٹس ہیں انکلوڈن جامو ان کشمیر وہ بائیلیٹریلی حل ہوں گے اور انلیس کے دونوں ممالک جو ہیں کسی ایسے فریمورک پہ اتفاق کر لیں کہ مثال کے طور پر انٹرنیشنل تھرڈ پارٹی میڈییشن ہے تو پھر یہ ممکن ہے لیکن دونوں پارٹیز کا اگری کرنا ضروری ہوگا آرٹیکل وان ٹو کے تحت تو یہ بات ایک لحاظ سے چھیک ہے لیکن اسی آرٹیکل وان ٹو میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک نے اس بات میں بھی کمیٹمنٹ دی کہ جو سیچویشن ہیں اس کو یونیلیٹرلی تبدیل نہیں کریں گے اور اسی شیمولہ اگر آپ پہلا جو آرٹیکل وان وان ہے اس میں بڑا کلیر یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں ممالک اپنے جو ریلیشنز ہیں وہ گورن کریں گے اہہ ان اکورٹنس with پرنسپلز ان پرپوسز آف ڈا یون چارٹر یعنی جو اغراض و مقاصد ہیں یون چارٹر کے تحت اس کے تحت ان کے تحت بہمی ہمارے دو طرفہ تعلقات ہوں گے اب بھارت چلیے جی ہم نے پچاس سال میں بھارت کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی جب بھی ہمارے قائدین یا وزر اعظم یا صدور یون جا کر یہ مسئلہ اٹھاتے تھے اپنی تقاریر میں تو بھارت کہتا تھا کہ دیکھیں جی شمبلہ اگریمنٹ کی آپ نے خلاف برزی کی ہے اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ بھارت نے دو بڑی بلیٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وائلیشنز کی ہیں شمبلہ اگریمنٹ کی ایک تو انہوں نے یونی لیٹرلی گراؤنڈ سیچویشن تبدیل کی جب انیس سو چوراسی میں سیاچن گلیشر پہ انہوں نے قبضہ کیا اور سیاچن گلیشر جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو میپ کوارڈینئرز ہیں ان جے نائن ایٹ فور ٹو کے بیانڈ جو ایریا ہے اس میں وہ آتا ہے یہ تقریباً اٹھتھر سیونٹی ایٹ کلاؤ میٹر کا علاقہ ہے اور تقریباً دو ڈھائی ہزار کہہ لیجی آپ اسکیئر کلاؤ میٹر کا علاقہ ہے سارا اس پہ بھارت نے قبضہ کر لیا انیس سو چوراسی پچاسی میں اور یہ پہلی جو ہے وائلیشن انہوں نے نہ صرف شمبلہ اگریمنٹ کی کی بلکہ جو ستائیس جولائے انیس سو انچاس میں پاکستان اور بھارت کے دورانے کراچی ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے تحت سیس فائل لائن مارز وجود میں آئی تھی اس کی بھی وائلیشن کی تو یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ایک تو جو ہے سیاچن پہ انیس سو چوراسی میں معاملات بھارت نے کیا اور اب پانچ آگست کو دو ہزار انیس میں جب بھارت نے مقبوضہ جمعور کشمیر کو اپنے میں زم کر لیا ان کو یونین ٹیریٹریز میں دو ڈیوائیڈ کر دیا لاداہ کو الگ کر دیا جمعور کشمیر کو الگ کر دیا اور جو ہے ان کا اسپیشل اسٹیٹس بھی ختم کر دیا تو اب شملہ ایگریمنٹ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کیونکہ بھارت نے تو جو ہے یک طرفہ طور پہ اس معاملے کو ختم کر دیا اور اب جو جو لائن اف کنٹرول اس معایدے کے تحت مارز وجود میں آئی تھی اب یہ لائن اف کنٹرول بھی نہیں رہی کیونکہ جب شملہ ایگریمنٹ کی وائلیشن ہو گئی تو اب یہ سیس وائر ایگریمنٹ ہو گئی ہے جو ستائیس جولائے انیس سو انچاس میں مارز وجود میں آئی تھی کراچی ایگریمنٹ کے تحت اب یہ دو ایمپورٹن نقطہ نظر ہیں لیکن بدقسمت یہ ہے دوستو کہ یہ بات تو بالکل اپنی جگہ حقیقت ہے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بھارت نے شملہ ایگریمنٹ کی دو دفعے جو ہے وائلیشن کی اور بڑے بلیٹن طریقے سے کی ایک جسے میں نے پہلے عرض کیا انیس سو چوڑاسی میں اور اب دو ہزار انیس میں اور اب اس کے بعد واقعی اگر حقیقتاں دیکھا جائے تو شملہ ایگریمنٹ کی کوئی ریلیونس نہیں رہتی کیونکہ اسے بہت سے اچھی باتیں بھی ہیں کہ ہم پیس فولی ریزول کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور فائنل سیٹلمنٹ تک جو ہے اپنے ریلیشنز کو کنٹ لیکن اب پچاس سال کا عرض ہو گیا ہے بالیٹرلی تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اور دوسری طرف بھارت کسی اور فریم ورگ پہ راضی نہیں ہوتا اور پیش پچاس سال ہم نے اسی طرح دو طرفہ مذاکرات کرتے کرتے گزار دیئے ہیں تو اب تو یہ ہے کہ ہمیں آفیشلی اس کو ہمیں تو کر دینا چاہیے تھا ایک نکتہ نظر بڑا ویلڈ ہے کہ ہم بھئی اس ایگریمنٹ سے نکلتے ہیں اور سیچویشن جو ہے واپس جو ہے ستائیس جولائے انیس سو انچاس پہ چلی گئی ہے کیونکہ اب اس معایدے کی کوئی اہمیت نہیں رہی لیکن کیا کیا جائے کہ ہم نے پھر اس بھارت کی وائلیشن کے بعد بھارت کے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ کر لیا پچیس فروری دو ہزار بیس کو سیس وائر ایگریمنٹ الانگ دا ایل دوسی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ابھی تک ہم شمبلہ ایگریمنٹ کو مانتے ہیں ورنہ یہ ایگریمنٹ پھر اگر اب ہمارے پاس شاید کہنے کو کچھ رہ نہیں گیا شمبلہ ایگریمنٹ کے حوالے سے شمبلہ ایگریمنٹ ایک اس میں چیزیں ہیں اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن چونکہ ہم ہمارے ہاں صحیح معنی میں کوارڈینیشن نہیں ہے کچھ لوگوں کو تاریخ کا بے علم نہیں ہے اور بہت سے کام جلبازی میں بھی ہوئے تو اس وجہ سے ہم نے اپنا مقدمہ جو ہے جمع اور کشمیر کا خود ہی کمزور کیا ہے اگر ہم پانچ اگست کے بعد پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد صحیح لوگوں سے مشرب ہی لے لیتے اور ایک اچھی حکمت عملی بنا دیتے تو شاید آج ہم اس مقام پہ کھڑے نہ ہوتے جہاں آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں شمبلہ معاردے کے حوالے سے کیونکہ بہت سی پیچیدگیاں اب آ گئی ہیں اور اب ابھی بھی میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم سب مل بیٹھیں اور ایک لائمہ عمل تیار کر لیں کہ کس طرح ہم نے بھارت پریشر بیل کرنا ہے لیکن مجھے وہ اپیٹائٹ نظر نہیں آتی سچی بات تو یہی ہے اللہ گواہ ہے کہ وہ اپیٹائٹ نظر نہیں آتی اور جب تک یہ ریزولف نہیں ہوگا کیونکہ کشمیری تو ڈٹے ہوئے ہیں وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کبھی بھی اپنا الہاق جو بھی غیر قانونی ہے غیر آئینی اقدامات بھارت نے کیا وہ تسلیم نہیں کرے گا لیکن شمبلہ معاردے کے بارے میں میں نے کہا کہ آپ سے کچھ شیئر کر لیں کچھ تاریخی جو حقائق ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت کب یہ جو سلمبر ہے اس سے نکلتی ہے اور کوئی صحیح مربوط جامعہ حقمت عملی بناتے ہیں کشمیر کے معاملے میں